بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لیئر سٹوڈنٹس لیئر ویورز اینڈ لیئر سبسکرائبرز میں ہوں حبیب اللہ کمر اور آپ دیکھ رہے ہیں the iteducation.com یوٹیوب چینل لیئر سٹوڈنٹس آج کا جو لیکچر ہے یہ سی ایس فور زیرو ون کے لیکچرز کے اوپر مشتمل ہے جو اس کو ہی ہم فائنل ٹرم پرپریشن کر رہے ہیں اس حوالے سے میں نے پلان کیا ہے آج جن ٹاپکس کے اوپر ہم بات کریں گے یا جن لیکچر کو میں آپ کو گائیڈ لائن پروائیڈ کروں گا یہ صرف گائیڈ لائن ہے جی جو میں آپ کو پروائیڈ کرتا ہوں باقی ظاہر ہے تھارو سٹوڈی کو صرف اور صرف ورچو نیویسٹی کے جو اپنے لیکچرز ہیں انہیں کو دیکھ کر ہی آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک شورٹ میٹھڈ ہے اس سٹوڈنٹس کے لیے ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے کہ جو کام وقت میں اپنے پیپر کو تیار کرنا چاہتے ہیں آج ہم بات کریں گے لیکچر نمبر اٹھائی سے لے کر لیکچر نمبر تھرٹی فائیڈ یہ سات سے آٹھ لیکچر جو ہیں ان کا میں اوبرویو آپ کو بتاؤں گا یہ لیکچر جو پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے تو بہت بڑے ہیں لیکن کونسپچول پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت ہی مختصر ہیں اور ان میں بہت چھوٹے چھوٹے کونسپٹس جو ہیں نا وہ ڈسکس کیے گا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو اس سے پہلا چپٹر پڑا یا اس سے پریویس جو میری ویڈیو ہے اس کے اندر ہم نے انٹرپٹس کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ انٹرپٹس ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں اور ہم نے ریل ہارڈویئر انٹرپٹس اور سوفیئر انٹرپٹس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا یہ اپلیکیشن ہے اس کی کہ ڈیباگ جو کرتا ہے ڈیباگر جو ہم اسمبلی لینگویج کے ساتھ یوز کرتے ہیں آپ نے اگر کوئی پروگرام لکھ کر دیکھا ہے تو آپ کو پتا ہے ڈیباگر کس طرح سے کام کرتا ہے اور اگر آپ نے لکھ کر نہیں بھی دیکھا تو آپ یوٹیوب کے اوپر کوئی بھی ویڈیو دیکھ لیں جس کے اندر بلکہ میرے چینل پر یہ ایک ویڈیو موجود ہے جس میں میں نے ڈیباگر کے اندر ایک پروگرام کو رن کر کے دکھایا ہوئی ڈیباگر جو ہے یعنی اس چپٹر کے اندر جو دو تین باتیں آپ نے یاد کرنی ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈیباگر نمبر ون تو کتنے موڈ میں کام کرتا ہے تو ڈیباگر آپ کا دو موڈ میں کام کرتا ہے ایک موڈ جو ہے وہ انٹرپٹ ون کے ساتھ وہ کام کرتا ہے انٹرپٹ ون ہینڈلر کے ساتھ اور ایک موڈ اس کا بریک کوئنٹ ہے ایک موڈ ڈیباگر کا یہ ہے کہ وہ سنگل سٹپ انٹرپٹ کو یوز کرتا ہے مطلب اس کا کیا ہے کہ ہم نے جب فلیگز کا ذکر کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ تین فلیگ ہیں جن کی مدد سے انٹرپٹ کو ہینڈل کیا جاتا ہے ایک ٹرائپ فلیگ ہے ایک انٹرپٹ فلیگ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی اور تیسرے کا نام اس وقت میں ریزین سے نکل گیا تین ہمارے پاس ٹرائپ ہوتی ہیں یا شاید دو ہی تھے کیونکہ آج بخار بھی ہے اور آج آواز بھی آپ کو بگلی بھی نظر آ رہی ہو اب سنگل سٹپ انٹرپٹ کیا ہوتا ہے کہ جس کے اندر جیسے ڈیوائیڈ بائی زیرو کی کال نہیں ہو جاتی ہم نے پڑا تھا کہ انٹرپٹ زیرو جو ہے وہ ڈیوائیڈ بائی زیرو ہے جیسے ہی آپ کے آپ کا پروسیسر کے اندر یہ انسٹرکشن ایجزیکیوٹ ہوتی ہے کہ کوئی بھی انٹیجر ویلی زیرو پہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے تو انٹرپٹ جانا وہ کال ہو جاتا ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا آپ پریویس لیکچر دیکھیں بہت ہی بہترین لیکچرز جانا وہ انٹرپٹ کے لیے میں نے ریکارڈ کیے ہوئے جو انٹرپٹ یہ یوز کرتا ہے ہم نے وہ دیکھنا ہے اور ڈیبگر کس طرح سے کام کرتا ہے یہ دیکھنا ہے پہلا انٹرپٹ پہلا طریقہ جو ڈیبگر کے کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسٹرکشن کے بعد یہ انٹرپٹ جنریٹ کرتا ہے اور انٹرپٹ کر دیتا ہے پروگرام کی ایجزیکیوشن کو ہر انسٹرکشن کے بعد اور اس کے بعد ریجسٹرز کی ویلیوز کو دکھاتا ہے اور ویٹ کرتا ہے یوزر کے ایکشن کا کہ یوزر جو ہے وہ جب جیسے ہی ہم دوبارہ کی دباتے ہیں ایجزیکیوشن والی تو پھر نیکسٹ انسٹرکشن جو ہے وہ ہینڈل کی جاتی ہے اس ٹائپ کی جو انٹرپشن ہے یا اس طرح ڈیبگر کا پروگرام کو ایجزیکیوٹ کرانا یہ سنگل سٹپ انٹرپٹ کہلاتا ہے یہ انٹرپٹ ون کی مدد سے یہ کرتا ہے جو دوسری دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے انٹرپٹ تھری جسے بریک پوائنٹ انٹرپٹ کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت تک انسٹرکشن کو رن کرتا رہے گا جب تک کہ بریک پوائنٹ نہیں اسے ملے گا بریک پوائنٹ کو آپ اسمبلی کے علاوہ ہر قسم کے کمپائلر میں یوز کر سکتے ہیں سی کمپائلر میں بھی یوز ہوتا ہے یہ ڈیو سی پلس پلس کے اندر اگر آپ جس لائن کے اوپر بریک پوائنٹ کو مار کر دیتے ہیں آپ کا پروگرام اس لائن تک کمپائل ہوتا ہے رن ہوتا ہے اس کے بعد اس لائنگ پہ آکے وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو یہاں پر جو یاد کرنے والی بات ہے کہ جو اسمبلی کا ڈیبگر ہے یہ دو موڈ میں کام کرتا ہے ایک سنگل سٹیپ انٹرپٹ ہے جس میں ہر ہر انسٹرکشن کے بعد وہ جو ہے نا وہ رکھتا ہے اور کنٹرول واپس کر دیتا ہے ڈیبگر کی آوٹپٹ سکرین کو جہاں پر جسٹرز کی ویلیوز کو اپلیٹ کیا جاتا ہے اور یوزر ایکشن کے لیے ویٹ کیا جاتا ہے دوسرا بریک پوائنٹ کا طریقہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ یوزر انٹرپٹ 3 کو یوز کرتا ہے اور انٹرپٹ 3 کی مدد سے وہ اسے ایگزیکیوٹ کرتا ہے اس کے بعد یہ بات یاد کرنی ہے دوسری بات آپ نے یہ یاد کرنی ہے کہ یہ ٹرپ فلیک کو اور انٹرپٹ فلیک کی ڈیریکشن کے ذریعے انٹرپٹ جو ڈیبگر ہے یہ کام کرتا ہے تو سپیشل انسٹرکشن یہ یوز کرتا ہے وہ پوش ایف اور پوش پاپ ایف ہیں یہ سپیشل انسٹرکشن ہیں جو آپ جو اسمبلی کا ڈیبگر یوز کرتا ہے انٹرپٹ فلیک اور ٹرپ فلیک کی ویلیو کو سٹیک میں داخل کرنے کے لیے اور وہاں سے نکالنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور میکنیزم نہیں ہے بی بگر کا کہ وہ ان دونوں ویلیوز کو کب سیٹ کرتا ہے اور کب ان کو ری سیٹ کرتا ہے ان دونوں ویلیوز کے سیٹ ہونے سے ہی آپ کا انٹرپٹ کال ہو سکتا ہے اور ان دونوں کے ری سیٹ ہونے سے انٹرپٹ جو ہے وہ کال نہیں ہو سکتا ہے اس کی تفصیل بھی میں نے پچھلے ویڈیو میں بتائی ہے اس لیکچر میں صرف اور صرف یہ کونسپٹ ہے باقی ایک بہت لمبا چوڑا پروگرام تھا جو سر نے کر کے دکھایا ہے یہ اس نے یہ جو ہے یہ سر نے بتایا ہے کہ دوسرا طریقہ ہمارے پاس کیا ہے بریک پوائنٹ انٹرپٹ کا اس کے اندر جو ہے وہ انٹرپٹ تھری یوز ہوتی ہے اور بریک پوائنٹ کیا ہے کہ ہر انسٹرکشن کے بعد اب آپ کا ڈیبگر سٹاپ نہیں کرے گا اور یہ چپٹر آپ کا ختم اس کے بعد دوسرا کونسپٹ آتا ہے چپٹر نمبر گیارہ میں ملٹی ٹاسکنگ ملٹی ٹاسکنگ کیا ہوتی ہے یہ پتا ہونا چاہیے کتنے طریقوں سے سمبلی لینگویج کے اندر ملٹی ٹاسکنگ کی جاتی ہے یہ بتا ہونا چاہیے سب سے پہلے ملٹی ٹاسکنگ کنکورنٹلی جب ایک سی پیو دو یا دو سے زیادہ پروسسیز کو یا پروگرامز کو چلاتا ہے تو اسے ہم ملٹی ٹاسکنگ کا نام دیں یعنی ایک وقت میں آپ نے ایک پروگرام اے کو اور دوسرے اسی ٹائم جو ہے وہ بی کو بھی چلا رہا ہے تو یہ آپ کے پاس ملٹی ٹاسکنگ کہنا ہے ملٹی ٹاسکنگ کسی بھی اپریٹنگ سسٹم کا ایک سٹرانگ فیچر ہے ملٹی ٹاسکنگ ہوتی کیسے ہے اس کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ موڈرن سی پی ایو کے اندر ہے جسے ہم کنکورنٹ یا تھریڈنگ کہتے ہیں اور ایک طریقہ پرانا تھا جسے ملٹی پروگرامنگ کہا جاتا تھا ملٹی پروگرامنگ میں کیا ہوتا تھا کہ سی پی ایو ایک ہوتا تھا پروسس زیادہ ہوتے تھے تو وہ ایک فکسڈ ٹائم انٹرول کے ذریعے پروسس اے کی طرف جاتا تھا پھر پروگرام بی کی طرف جاتا تھا سی کی طرف جاتا تھا پھر واپس اے بی سی اس طرح وہ ٹائم شیرنگ کانسپٹ کے ذریعے ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ ٹاسکس کو وہ جو ہے نا وہ پروسس کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا لیکن چونکہ آج کل ملٹی کور سی پی ایوز آ رہے ہیں اس لیے سائیملٹینیسلی کنکورنٹلی بھی یہ پوسیبل ہے کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ پروگرامز اور پروسسیز کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے اب یہ ہوتا کیسے ہے اس کا آپ کو کانسپٹ ہونا چاہیے بڑا سادہ سا کانسپٹ ہے چونکہ اس میں بھی انٹرپٹ یوز ہوتا ہے جب ایک پروگرام چل رہا ہے سی پی ایو نے اس کی ایگزیکیوشن کو ابھی ختم نہیں کیا سی پی ایو نے اسے انٹرپٹ کرنا ہے روکنا ہے روکنے کے بعد دوسرے پروگرام پہ سوچ کرنا ہے پھر اسے سروس پروائیڈ کر کے پھر وہ ختم نہیں ہوا پھر واپس پہلے پہ یا اس سے اگلے پہ جانا ہے تو یہاں پر بھی انٹرپٹس جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں یہ پورا پروسیجر کیا ہے کس طرح سے ہوتا ہے اس کانسپٹ کو جو ہے وہ آپ نے سمجھنا ہے اور اس کی کانسپٹ کو ہم ملٹی ٹاسکنگ کہتے ہیں سیمپل بات ہے جب آپ کا پروگرام ایگزیکوشن کے اندر ہوتا ہے تو آپ کا آئی پی ریجسٹر آپ کا کوڈ سیگمنٹ یہ ساری ویلیوز جو ہیں وہ ریجسٹر میں سیٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی تو جیسے ہی ایک پروگرام کو آپ نے سٹاپ کرنا ہے تو آپ نے اس پروگرام کے مطلق جتنی ویلیوز کرنٹلی اس کے اندر موجود تھی ان سب کو آپ نے سٹیک کے اوپر پوش کرنا ہے وہ وہاں پہ پوش ہو جائیں گی اور اس کے بعد وہاں پر جو دوسرا پروسس پڑا ہوا ہے اسے آپ نے لوڈ کر لینا ہے اس کو چلانا ہے پھر اس کو پوش اس کو پوپ اس کو پوش اور اس کو پوپ اس طریقہ ہے کار کے مطابق جو ہے وہ ملٹی ٹاسکنگ جو ہے آپ کا سی پی او کرتا ہے اب حقیقتا یہی کچھ ہی ہوتا ہے بریکنگ اینڈ ری سٹورنگ پروگرام ڈن ایٹ ویری ہائی سپیڈ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک سی پی او جو ہے وہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ پروسس کیسے چلا رہا ہے تو میرے کمپیوٹر میں کوئی پرابلم ہے اس کی بیٹری خراب ہوئی ہے تو ٹاسک مینجر جو ہے وہ میرا نہیں چلتا آپ اپنے ٹاسک مینجر کو کھول کے دیکھئے گا تو اس کے اندر آپ کو ایک وقت میں کتنے ہی پروسس رن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا کہ سی پی او جو ہے وہ تمام پروسسیز کو کھٹھا چلا رہا ہے لیکن سی پی او کی دنیا میں یہ سیکنڈ تھوڑی ہے جو ہماری دنیا میں ہے سی پی او کی دنیا میں تو پتہ نہیں سیکنڈ کا عربوں حصہ ہے اور وہ اس عربوں حصے کے اندر کس طرح آپ نے ایک پروسس سے دوسرے پروسس پہ سوچ کر لیتا ہے اور سوچنگ کا یہ جو عمل ہے یہ کانٹیکسٹ سوچنگ ہے اور یہ سارا کچھ جو ہے آپ کو پتہ ہے پی آئی سی میں ہو رہا ہوتا ہے جس کو رن کرنا ہوتا ہے اسے آئی آر کیو زیرو سائن کر دیا جاتا ہے جس کی ہائیس پرارٹی ہوتی ہے اور وہ لوڈ ہو جاتا ہے دوسرا ان لوڈ ہو جاتا ہے اور اسی طرح آپ کا ملٹی ٹاسکنگ کا جو کانسپٹ ہے یہ ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے with the help of interrupts تو اس کا کوڑ لکھ کے سارے نے دکھایا ہے یہ کر کے دکھایا ہے جی آپ کے سامنے کچھ ٹاسکس انہوں نے create کی اور یہ پروگرام آپ کے سامنے رن کر کے دکھایا ہوا ہے interrupt 8 جو ہے یہ 08 یہ ہینڈل ہوتی ہے saving and restoring the register جو ہوتے ہیں دو ٹرم یہاں پہ نہیں ہے جی ایک process کو save کر کے دوسرے کی طرف جانا پھر دوسرے کو save کر کے پہلے کی طرف آنا اسے switch کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جو part ہوتا ہے registers کا جہاں پر ہم جا کے ان تمام process کی scheduling کرتے ہیں اسے ہم scheduler کہتے ہیں interrupt 8 جو ہے وہ ہینڈل کرتی ہے multitasking کو IRQ 0 کے ذریعے ہم اس task کو بھیجتے ہیں CPU کے پاس service ہونے کے لیے یہ عمل جو ہے ایک process سے دوسرے دوسرے سے پہلے میں آنے کا یہ context switch کہلاتا ہے اور اس کے ذریعے ساری scheduling register وغیرہ کی جاتی ہے اسے ہم scheduler کہتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے جی ایک نیا concept ہے PCB program control block program control block کیا ہے آپ کے stack کے اوپر ہر process جو run ہوتا ہے اس کو چودہ registers اس کے اندر آپ کے CPU میں استعمال ہو رہے ہیں تو ان چودہ register کو store کرنے کے لیے ٹھائی bytes چاہیے ہوتی ہیں یعنی آپ جب program کو suspend کر کے دوسرے کی طرف جا رہے ہیں تو چودہ registers کی values ہیں جو آپ نے اٹھائیس byte میں store کرنی ہے ہر process ہر program جب load ہوتا ہے تو stack کے اندر جو ہے وہ اس کے لیے program control block بنا دیا جاتا ہے تو یہ ساری values اس program control block کے اندر جانا وہ رکھتی جاتی ہیں PCB کا جو size ہے وہ بتیس بائٹ ہے حالانکہ چاہیے ان کو اٹھائی bytes لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ computer کی جو memory ہے یہ allocation ہوتی ہے دو کی طاقت کے اندر تو اٹھائیس تو دو کی کوئی power بھی نہیں ہے اس لیے دو کی طاقت پانچ لے کر بتیس byte کا program control block بنا دیا جاتا ہے جس کے اندر یہ system یہ جو آپ کا program ہوتا ہے اس کو عارضی طور پر store کیا جاتا ہے save کیا جاتا ہے اور بعد میں اسے وہاں سے ہی recall کیا جاتا ہے یہ ہے آپ کا program control block جی اور یہ آپ کا یہ والا chapter جو ہے نا یہ ختم ہو گیا جی ملٹی tasking کو کرنے ایک طریقہ تو یہ ہو گیا ایک طریقہ ملٹی tasking کو کرنے کا ہے جی transit resident routines کے ذریعے یعنی ہم جو کمپائل جو assembly کا programmer ہوتا ہے وہ بالکل بھی اپنی application کے اندر ملٹی tasking کو ہے ایک بات میں ذرا یہاں پہ بتا دوں کہ آپ کو یاد ہے ہم high level language کے programmers ہیں ہم نے high level language پڑھی ہوئی ہے وہاں پر ہم صرف program سے concern ہوتا ہے باقی جو کام ہیں سارے آپ کا operating system handle کرتا ہے یا آپ کا compiler handle کرتا ہے لیکن چونکہ assembly کے اندر ہم نے بہت ہی نٹی گٹی programming کرنی ہوتی ہے بہت ہی lower level پہ جا کے چیزوں کو handle کرنا ہوتا ہے اس لیے assembly programmer کی life اتنی آسان نہیں ہے اس کو ان تمام چیزوں کو اپنے program میں خود سے code کرنا پڑتا ہے کہ کب اس نے multitasking کو perform کرنا ہے کب اس نے interrupts کو handle کرنا ہے جو high level language ہے اس میں ایسا کوئی scene نہیں ہے interrupts کو بھی operating system handle کرتا ہے multitasking کو بھی operating system handle handle کرتا ہے تو operating system کی extension ہے جو tsr ہے یہی تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ multitasking کو holy soly operating system کے ذریعے بھی آپ جو ہے وہ handle کر سکتے ہیں جس کے لیے پھر tsr کا استعمال کیا جاتا ہے جی تو multitasking کا chapter بھی ہمارا ختم ہوا جی اس کے بعد ہیں جی ویڈیو services کے ایک cpu اب یہاں تک interrupt سے ہماری ہمارا تقریباً ختم ہو گیا لیکن interrupt کیونکہ basic services ہیں تو انہی کی مدد سے ہی سارے کے سارے operations جو ہیں وہ perform کیے جاتے ہیں تو اس لیے interrupts اب ویڈیو services کیا ہیں یہ دو لیکچر آئیں آگے ایک ویڈیو services کا آئے گا اس کے آگے secondary storage کا آئے گا یہاں پر آپ کا کام بڑھ جائے گا اور میرا کام جو ہے نا وہ کام ہو جائے یہ سارے کا سارا ابھی آپ نے حال ہی میں کوئی quiz بھی دیا ہوگا تو اس quiz میں بھی اس سے related question آئے کہ number one ویڈیو services دو طریقوں سے provide کی جاتی ہیں ایک اس کو bios provide کرتا ہے اور ایک اس کو dos provide کرتا ہے یعنی operating system provide کرتا ہے bios اس کو جو ہے وہ کس طرح سے handle کرتا ہے bios اسے handle کرتا ہے interrupt 10 کے ذریعے ٹھیک ہے اور bios جو ہے تقریباً ہر قسم کی services provide کرتا ہے ویڈیو کی بھی serial port کی بھی جتنے بھی devices اس کے ساتھ attach ہوتے ہیں ساری services اس نے provide کرنی ہوتی ہیں اور ویڈیو service basically ہے کیا monitor کے اوپر characters کو show کرنا ہے تو monitor کے اوپر جو characters show ہوتے ہیں وہ monitor کے modes کے اوپر ہوتے ہیں تو دو بڑے mode ہیں آپ کے ویڈیو کے ایک graphics mode ہے اور ایک آپ کے پاس text mode ہے بس یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یعنی یا text mode میں آپ کام کر سکتے ہیں یا graphics mode میں آپ کام کر سکتے ہیں جب آپ اب تو یہ باتیں تھوڑی سی بے مانی ہو گئی ہیں چونکہ اب ہم صرف اور صرف graphics mode میں کام کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ایک دور تھا کہ اس طرح آپ کے سامنے ڈوس چلا کرتا تھا اور ہم اس طرح فائلوں کی list دیکھا کرتے تھے اور اس طرح جو ہے وہ ہم move کیا کرتے تھے نئے فولڈر میں یہ دیکھیں میں desktop کے فولڈر میں چلا گیا اور یہ میں desktop کے فولڈر سے باہر آ گیا اور یہ دیکھیں جی میں desktop کے فولڈر کے اوپر ہی ایک نیا فولڈر بنانے کے لیے یم ڈی کی command use کیا کرتا تھا آپ نے ایسا لینکس میں دیکھا ہوگا تو یہ جو mode تھا یہ text mode تھا اور دوسرا آپ کے c++ پروگرام کی جو output آتی ہے وہ اس وقت آپ کی screen کالی سی ہو جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے آپ کا printf scanf یا cout جو ہے وہ وہاں پہ کام کرتا ہے وہ آپ کا text mode ہوتا ہے جی تو text mode آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے جی interrupt 10 کے ذریعے ہم اسے handle کرتے ہیں total text mode آپ کے ویڈیو کے کتنے ہیں یہ یاد کر لیں mode 0 mode 1 mode 2 mode 3 اور mode ڈی چار ان کے نام ہے جی zero میں چالیس ضرب پچیس یعنی اس میں چالیس ہمارے پاس columns ہوتے ہیں اور پچیس لائنیں ہوتی ہیں اسی طرح اسی column ہوتے ہیں اور پچیس لائنیں سکرین کی ہوتی ہیں اسی column ہوتے ہیں پچاس لائنیں ہوتی ہیں اور mode ڈی جو ہے یہ graphics mode ہے graphics mode کے اندر جو ہے وہ line میں column نہیں ہوتے بلکہ dots ہوتے ہیں کہ تین سو بیس dots جو ہیں وہ اس کی width ہوگی اور دو سو dots جو ہے وہ اس کی height ہوگی میں اس کے بارے میں شور نہیں ہوں آپ نے ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے گا google کے اوپر کہ تین سو بیس height ہے یا دو سو height ہے ٹھیک ہے ان میں سے ایک height ہے اور ایک width ہے اور یہ dots کی بات ہو رہی ہے نہ کہ column اور کتاروں کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد جو چیز آپ نے یاد کرنی ہے وہ یہ table ہے interrupt جب آپ set text mode کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ registers کی کون کون سی values mcqs میں سوال آ سکتا ہے short question تین نمبر کا جو آنا ہے اس میں سے آ سکتا ہے past papers میں سے آپ دیکھیں اندازہ کریں کہ ویڈیو services کے حوالے سے کس طرح کے questions جو ہیں وہ paper میں آتی ہے جی یہ میں آپ کے سامنے ایک google کی ہے past papers تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی دیکھیں اس نے پوچھا ہے bios کی ویڈیو services کون کون سی ہے یہ بتائیں ڈاس کی ویڈیو services کون کون سی ہے یہ بتائیں اور اس کے بعد آگے دیکھیں ایک سوال آیا ہوا ہے کہ charging کی جو ویڈیو سروس ہے اس کے attributes جو ہیں نہ وہ لکھیں پانچ نمبر کا سوال ہے تو اس طرح کچھ بھی paper میں آ سکتا ہے جی تو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ لکھے ہوئے ہیں ہم کے جو attributes ہیں کہ جی انٹی ٹین سیٹ ویڈیو ٹیکسٹ کے attributes کیا ہیں تو آپ کو ان کی values کا پتہ ہونا چاہیے ah کے اندر ہم zero one h لکھیں گے ch کے اندر ہم cursor کی start position cl کے اندر ہم bottoms کی line ہوگی جب آپ cursor کی position کو set کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے جو registers ہیں وہ کون کون سے ہوں گے تو ظاہر ہے اگر ہم سکرین پر cursor کو بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے column کون سی کتار کے اوپر جو ہے اور کون سے page number کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنی cursor کو set کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں page number bh کے ذریعے آپ set کریں گے dh کے ذریعے row کا نمبر set کریں گے اور dl کے ذریعے آپ جو ہے وہ یہ کیا ہیں یہ آپ کے registers ہیں کامولیٹر کا hire bit ہے ah اور یہ base register کی hire bit ہے یہ آپ کے data کی hire bit ہے اور یہ آپ کے data register کی ہی lower bit ہے اسی طرح اب آپ کا کام ہے جی یہ ساری کو یاد کرنا scroll up window کا scroll down window کا اسی طرح ویڈیو کریکٹر کا بس یہ lecture آپ کا ختم ہو گیا جی اس کے اندر آپ نے یہ charge and service جو ہے یہ وہ سوال تھا پانچ نمبر کا charge and service میں 8 by 16 font کس طرح سے read کیا جاتا ہے اور اس کے جو parameters ہیں وہ یہ لکھے ہوئے ہیں جی ویڈیو get information کے لئے ax میں کیا لکھتے ہیں 11-30 ph میں ہم pointer specify کرتے ہیں اور یہ specify pointer یعنی یہ جو text mode charging ہے ان کے یہ attributes آپ نے یاد کرنا ہے یہ دو ہیں ٹھیک ہے جی پھر یہی services ابھی bios provide کر رہا تھا graphics mode کی جو services ہیں یعنی اگر جو paper میں تھا کہ bios کون کون سی service provide کرتا ہے تو graphic mode service provide کرتا ہے text mode service provide کرتا ہے charge and service جو ہے نا وہ provide کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ گیا کہ dos جو ہے وہ کون کون سی services provide کرتا ہے تو dos ہمارے پاس جس interrupt کے ذریعے video routines کو جو ہے نا وہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے وہ int 21 ہے bios interrupt 10 سے کرتا تھا یہ interrupt 21 سے اور اس کی کون کون سی services ہیں یہ read کرتا ہے character کو write کرتا ہے یا buffered کرتا ہے یہ وہ buffered input ہے جس کا سوال اگر paper میں آتا ہے تو simple آپ نے یہ لکھنا ہے aH کی value کو ہم 0 aH کریں گے ڈS colon dx کی value کو ہم dos input buffer دیں گے تو اس طرح آپ buffered input جو ہے وہ provide کر سکتے ہیں نیچے صرف ان کا code اور program ہے جو discuss کیا گیا ہے اس کے بعد اسی طرح تیسرا آ گیا ہمارے پاس secondary storage secondary storage ہمارے پاس ایسی storage ہوتی ہے جو مستقل طور پر data کو محفوظ کرتی ہے اور بڑی مقدار میں محفوظ کرتی ہے چونکہ یہ بیسک assembly language کا جب زمانہ تھا تو اس وقت floppy disk ہوا کرتی تھی اور سب سے پہلا secondary storage جو میڈیم تھا وہ floppy disk کی تھا پہلے تو magnetic tape بھی تھی تو اسی کے حساب سے سارا کچھ سیٹ کیا ہوا ہے اور یہ ہارڈسک کا بھی یہی سین ہے یہ ایک پلیٹ ہوتی ہے آپ کی floppy disk میں ہارڈسک میں ایک سے زیادہ پلیٹس ہوتی ہیں اور ان پلیٹس کے اوپر جو انا گول دائروں میں ہم data store کرتے ہیں انہیں tracks کہا جاتا ہے ان گول دائروں کو جو ہے وہ sectors میں تبدیل کرتے ہیں تو یہ sectors بن جاتے ہیں اور اس کے بعد ہر sector کتنے value کو hold کرتا ہے یہ ایک sector کی جو ہے وہ capacity ہوتی ہے تو اگر آپ کو sector کی capacity دی گئی ہے track کی capacity دی گئی ہے تو آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں کہ کس طرح سے کتنے بائٹ data بنا جیسے یہ پانچ سو بارہ اسی اور اٹھارہ ہے تو یہ numerical بھی ہم calculator میں دیکھتے ہیں جی کہ کتنے بائٹ memory بنے گی تو ہم کیا کریں گے کہ اسی کو اٹھارہ سے ملٹیپلائے کریں گے اسی ملٹیپلائے بائی اٹھارہ اور اس کے بعد ملٹیپلائے بائی فائیو وان ٹو تو یہ total جو بائٹس بنی ہیں سات لاکھ بت سنتیس ہزار دو سو اسی ہے اس کو میں ڈیوائیڈ کروں گا وان زیرو ٹو فور کے اوپر اور یہ میرے پاس جواب آئے گا جی سات سو بیس اور اگر میں اسے دو کی طاقت دس پر ڈیوائیڈ کروں گا تو میرے پاس کیا جواب آئے گا ٹھیک ہے جی اس طرح آپ ان کی بائٹس کی تداد بتا سکتے ہیں اور ان میں کلو بائٹس کی تداد کو بھی بتایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز اس میں آپ نے کرنی ہے بائیوز کس انٹرپٹ کے ذریعے اس کو ہینڈل کرتا ہے بائیوز جو ہے وہ سیکٹرز ٹریکس اور ہیڈز کی انفرمیشن کو سٹور کرتا ہے اور فائل اور ڈیریکٹری کو کرتا ہے دوسرا سکینڈری سٹوریج کے لیے ڈاس یعنی آپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے یہ بہت اہم یہاں تک بہت ہی اہم ایک جملہ ہے جی جس کو آپ نے یاد کرنا ہے بیسیکلی یہ ایک لوجیکل سٹرکچر کرتا ہے یہ لوجیکل سٹرکچر جو ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ڈاس کی مدد سے بنتا ہے اسے فائل سسٹم یا فائل ایلوکیشن ٹیبل کہا جاتا ہے جو ابریویشن ایف ایف ایٹی کا ایف ایٹی کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے زیرو ٹریک زیرو سیکٹر اور زیرو ہیڈ اور دو سیکٹر سے اسی طرح جو بوٹ سیکٹر ہوتا ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ہیڈ زیرو ٹریک زیرو اور سیکٹر ون سے وہ سٹارٹ ہوتا ہے اور ڈیٹا روٹ ڈیریکٹری جو ہوتی ہے وہ آپ کی ہیڈ ون ٹریک ون اور سیکٹر رو کے اوپر ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور جو آپ کا یہ ڈیٹا ایریا ہوتا ہے وہ آپ کے ہیڈ زیرو ٹریک ون اور سیکٹر سولہ سے لے کر پھر آخری جو آپ کا ٹریک ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ہیڈ ہوتا ہے اس کی اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ایک ریجسٹر ہے آپ کے پاس آپ اس ریجسٹر کے اوپر اپنے نورٹس بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان نورٹس کو ریجسٹر کے اوپر لکھتے ہو لیکن پہلے دو تین پیج آپ اس میں انڈیکس کے بنا لیتے ہیں جو چیز بھی آپ جہاں لکھتے ہو اس کو پہلے آپ انڈیکس والی انٹری کے اندر لکھ لیتے ہو تو وہ جو انڈیکس آپ نے کریئٹ کیا ہے وہ اس ریجسٹر کا ایلوکیشن ٹیبل بن جائے گا ہارڈ ڈسک اور فلاپی ڈسک میں اپریٹنگ سسٹم اسی طرح ہینڈل کرتا ہے کہ پہلے وہ فائل ایلوکیشن ٹیبل بناتا ہے اور ان فائل ایلوکیشن ٹیبل کی مدد سے ہی وہ پھر ساری چیزوں کو وہ ہینڈل کر رہا ہوتا ہے اور ان کے ذریعے جو ہے نا وہ اپنی ویلیوز کو سائٹ کری یہ جو فائل ایلوکیشن ٹیبل ہوتا ہے اس کے اندر جو ایک انٹری ہوتی ہے وہ بتیس بائٹ کی ایک انٹری ہوتی ہے ایک انٹری بتیس بائٹ کی ہوتی ہے اور ٹوٹل انٹریز پانچ سو بارہ ہو سکتی ہیں یہ جو بتیس بائٹ کی انٹری ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے فائل کا نام کتنی بائٹ میں آتا ہے آٹھ بائٹ میں ایکسٹینشن جو ہے یہ تین بائٹ میں فلیگ بائٹ جو ہے وہ ایک بائٹ میں ریزرو بائٹ آگیا کرییشن ڈیٹ پانچ بائٹ میں last access یہ ایک فائل کی information جو ہے وہ ایک file allocation table کے اندر کس طرح سے store کی جاتی ہے یہ آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ یاد کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture آج کے ایک final term guideline جو دیکھیں آپ ہم نے lecture number 28 سے start کی اور 35 تک جو ہے ان کا میں نے overview آپ کو دے دیا ہے یہ بیٹا thorough study نہیں ہے یہ ایک short term short videos lectures ہیں اگر آپ thoroughly اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر virtual university کے جو lectures ہیں جہاں سے میں نے پڑھا ہے اگر میں آپ کو پڑھانے کے قابل ہوا تو میں اسی لیے ہوا کہ میں نے سر بلال کے سارے lecture خود سے سنے ہوئے ہیں میں نے virtual سے ہی اپنی computer science کی education emfil تک وہاں سے حاصل کی ہوئے ہیں تو اسی وجہ سے میں آپ کو guide کرنے کے قابل ہوا thoroughly knowledge لینا ہے تو ساری videos دیکھیں otherwise پھر یہ short lecture سے آپ reading کر سکتے ہیں جی thank you very much پھر یہ پпа Let core پھر آپ eu venes آپ 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 موسیقی